پردھان منتری موڈی یہ جو بجٹ لے کے آنے جو ٹیکنیکلی ان کا لاست بجٹ ہے ٹیکنیکلی اس بجٹ کے بعد کیا دیش میں کچھ نئی امید جاگے گی یہ سوال کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا سوال ہے میڈل کلاس کو کیا ملے گا کسانوں کو کیا ملے گا روزگار کا کیا ہوگا ہمارے ساتھ جسے اب چودہ کروڑ کسانوں کو اس کا سیدھا لاب مل پائے گا لیکن سرکار کے اس فیصلے کے پیچھے کرشی شیطرے کے بگڑتے حالات بھی ہیں ریپورٹ رویشن جن شکلا کی تو جی ہاں کسان بھائیوں نے آپ لوگوں نے بلکل صحیح سن رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں پی ام موڈی اس بار پی ام کسان یوجنا کے تاتھ آر دسملوں پانچ کروڑ کسانوں کی خاتے میں ایک بار پھر سے پی ام کسان یوجنا کی پندرہوی کسٹ جاری کرنے کے لئے بڑا فیصلہ لے چکی ہے آپ کو بتا دیں پی ام کسان یوجنا کے تاتھ جو صلانہ چھ جار روپائے کی دھنراسی کسانوں کی خاتے میں پیسے جاری کے جاتے ہیں اس سے دیس کے کروڑوں کسانوں کو فائدہ مل رہا ہے آپ کو بتا دیں پی ام کسان یوجنا کے تاتھ اب تک چودہوی کسٹ کے پیسے کسانوں کی خاتے میں کیندر کی موڈی سرکار ٹرانسپر کر چکی ہے وہیں آپ کسان پی ام کسان یوجنا کی پندرہوی کسٹ کا انتجار کر رہے ہیں جن کا انتجار اب سے کچھ ہی دیر بعد ختم ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پرکار سے آپ نے دیکھا کہ پی ام موڈی نے پی ام کسان یوجنا کی چودہوی کسٹ جاری کیا ہے حالی میں وہیں آپ پھر سے ایک بار تیوہاروں کا سیجن کو دیکھتے ہوئے کرسی منتری نرین سنگھ توگمن نے ویقوار اپیسیل ٹوڑ کرتے ہوئے کہا ہے موڈی سرکار دیکھ کر ابھی تک کوئی ادھکارک بیان نہیں دیا گیا بھر اگر میڈیا ریپورٹس کی مہد کسانوں کے کھاتے میں سترہ آگست تک پی ام کسان یوجنا کی جو پندرہوی کسٹ ہے جاری ہو سکتی ہے دھنیواد